کوویٹ کی زیادہ شرخ والی تعلیمی داروں کو ایک ہفتی کیلئے بند رکھنے کا فیصلہ نیشنل کمانڈ ان اپریشن سنٹر ان سی او سی نے ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مضبط کیس کی زیادہ شرخ والی تعلیمی داروں کو ایک ہفتی کیلئے بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ان سی او سی کی جانب سے جاری بیان کی مطابق اومیکرون سے زیادہ متاثرہ شہروں میں تعلیمی اداروں میں کوویٹ کی کیس کیے گئی تاکہ تلبہ میں وائرس کی پیلاو کا تعین کر کے وبا کی حقیقی صورتحال کو یقینی بنائے جائے اومیکرون ویرنڈ سکولوں میں پچاس فیصد حاضری کا فیصلہ انڈور تقریبات پر بابند بیان میں کہا گیا کہ اعداد و اشمار میں مختلف شہروں میں وکسینین کے سطح اور کیس کے درمیان ایک تعلق ہے اس لئے تعلیمی داروں کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا اس لئے تعلیمی داروں میں اگلی دو ہفتوں کی دوران ٹیس کے شرح میں تیزی سے اضافہ کیا جائے گا اور خاص کر ان شہروں میں جہاں وائرس کا پیلاو زیادہ ہے ان سی او سی کہا کہ جن تعلیمی اداروں اطراف اور سیکشن میں مضبط کیس کے شرح زیادہ ہے وہ ایک ہفتے کیلئے بن رکے جائے گی سبا انتظامیہ سے کہا گیا کہ سید کی ذلی حکام تعلیمی حکام اور سکول انتظامیہ کے ساتھ مشاورت بند شکا پیسلہ کرنے کیلئے کیس کی تعداد کا تائین کرے ان سی او سی نے کہا کہ سبا ایک آئیہ سکولو میں ویکسینیشن کی حصوصی مہم چلائی اور بارہ سال سے بڑی عمر کی بچوں کی سو پیست ویکسینیشن یقینی بنائی